مدبردیش کا برہنپور جو کہ اپنے آپ میں کئی پہچان سمیٹے ہوئے ہیں وہ برہنپور جو کہ ایک گواہ اتحاس کا وہ برہنپور جس میں وراثتوں کی بھرمار ہے وہ برہنپور جس کی سوڑنے وراثت کے لئے مقبر انجینئرنگ کے نایاب نمونے اور سواد سب میں جو لگتے ہیں برہنپور شہر ایک اتحاس ایک شہر ہونے کے ساتھ ساتھ پریٹن اتحاس کر رہا اور وہ پرانی بستوں کو سجونے والا شہر بھی ہے یہاں پر کسی نے پرانی بستوں کا سنگرہت کیا ہے تو کسی نے پرانے برطن پرانے فرمان اور بھگوانوں کی تصویروں کو سجو کر رکھا ہے تو چلی آپ کو بھی کراتے ہیں برہنپور کی وراثت قریدار اتحاسک شہر برہنپور جو کی مغل حکومت مراثت سامراج سے لی کر انگریزوں کے شاشن کال تک کا گواہ رہا ہے اور اسی اتحاسک شہر کے نیبازیوں نے کئی اتحاسک بستوں کا سنگرہت بھی کر رکھا ہے جو اپنی آپ میں ایک بڑی بات ہے یہاں کے اشونی بیتی جنہوں نے پرانے برطن پرانے سروتوں کے ساتھ ساتھ پرانے سمی کے فرمانوں کو بھی سمال کر رکھا ہے یہ فرمان فارسی اور انی دو بھاشاوں میں انکت ہیں ان فرمانوں پر راجہ اور بادشاہوں کی آدیش انکت ہیں یہ آپ میں اپنے بھی رکھا ہے اس میں بڑے پیش ہیں یہ فرمانے پر حد ہے تو گورنمنٹ کا انٹرز ہوتے چایا یا پھر جا میندہا جاگے دار سے رکھا تو وہ اپنا آبر کرتے دلیں یا جیسے کئی فیملی ٹی ڈیسپیوٹ ہو رہا ہے کئی اپنا پلٹی ڈیسپیوٹ ہو رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے ساتھ پانچائی بیٹی تو وہاں بیٹھ کے ساتھ پانچائی بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ تو یہ کون سی بھاشاؤں میں لکھے گئے ہیں وہی برحانپور کے چندرکانت پاٹیدار جو کی عمر میں انتیم پڑا اوپر ہیں اور عمر 80 سال قریب ہے لیکن پرانی بستووں کے سنگرہیت کرنے کا شوق انہیں الگ پہچان دیتا ہے چندرکانت پاٹیدار نے پرانے سکھوں کے ساتھ ساتھ ودیشی ٹکٹوں کے سنگرہن کر رکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بھارتیہ ٹکٹ جو کی مہتمہ گاندھی کی ہیں ان کا سنگرہن بھی کیا ہے چندرکانت پاٹیدار 80,000 ٹکٹوں کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے میں نے یہ کیول گاندھی جی کے ہی ٹکٹ کا کالیکشن دیکھتے آیا ہوں یہاں پر اور اسے پر وہ پورے یہ ابھی ویدیش میں نکلی ہوئے گاندھی جی کے ٹکٹ ہے اور یہ اپنے الگ الگ پرسنگ پر نکلی ہوئے ٹکٹ ہے گاندھی جی کے اور اس طرح بھی گاندھی جی کے ٹکٹ کا ہی کالیکشن ہے اور اپنے 47 کے نکلے تھے گاندھی جی کا 48 جب ان کے بیعت ہوئی تو انہوں نے وہاں سے ٹکٹ نکالے تھے تو وہ ویدیش سے چھپکے آئے تھے اس ٹائم میں کیونکہ اتنا اچھا پرنٹنگ اپنے وہاں تھا نہیں تو 40 کے اندر گاندھی جی کے ٹکٹ چار طریقے نکالے تھے جو سجدہن سے چھپکے آئے تھے برحان پر کے ستیش تامرکار سے سنگرہان کرتا ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں بھگوانوں کی کچھ ایسی تصویر سنگرہٹ کر رکھی ہیں جو بہت ہی درلہب ہیں جیسے ماتا پاربتی اور آدی گڑیش دتہ تری جنہیں پور میں پیلے رنگ کے پینٹ سے بنایا گیا تھا تو وہیں ایک تصویر جوکہ دو سروپوں میں دکھائی دیتی ہے اس کے لعبان نے پرکار کے برطن سکھ کی بستول اور ایک ایسے برطن جسے دھوپ میں رکھنے پر بھی پانی تھنڈا رکھتا ہے یا پھر آم کا رس بینا فرج کے چوبیس گھنٹے سے ادھک بھی رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا اس پرکار ستیش تامرکر نے اپنے شوک ہو اپنے پوروزوں کی ویراثت مان کر اسے زندہ رکھا ہے اس میں ہر برطن کی ایلگ ایلگ خاصیت ہے جیسے یہ کتھل جس کو چالو بھاشا میں بولتے ہیں کتھل کا کٹو رہا ہے یہ اس میں بیکریہ نہیں پنکتا ہے اس میں چوویس گھنٹے آپ خٹا ہی رکھ سکتے ہیں آم کرنس وغیرہ خراب نہیں ہوئے گا پانی اس میں گرمی میں کتنے دھوپ میں رکھ دے تھنڈا ہی بنا رہے گا یہ سلپچی ہے وہیں پرہنپور کے ڈے جی حوالدار ایک ایسی محلہ سنگرہن کرتا ہے جنہوں نے اپنی جیون کال میں پرانی مورکیاں اور کئی پرکار کے برطن سکھوں نوٹوں آدھکا سنگرہن کر رکھا ہے ڈے جی حوالدار کی عمر ستر ورش ہو چکی ہے لیکن یہ پرانی بستووں کو اپنی جان سے بھی زیادہ سنجھو کر رکھتی ہیں پرہنپور سے گوپال دیوکر کی خاص ریپورٹ یہ پرانی جان سے بھی زیادہ سنگرہن کرتی ہے میں چھولا ہے اور پر اپنا سوپ کا بول ہے میرے سکھے ہیں کوئن ہیں میرے کو جو شوق ہے بہت شروع سے یہ سکھے کیا ہے یہ فورین کرنسی جو میرے ہیں شروعہنے جو فورینر آنے لگے تھے تو ان سے میرے کو بہت سے شوق تھا اور میں شروع سے کوئن کریکٹر کرتی تھا میرے پاس پہلے کی بھرانی جانبانی کی کوئن پڑی موسیقی